مفرد اور مرقب کی بحث شروع کی مفرد اور مرقب کی اور تعریف کی جاتی ہے اور اس میں آپ مرقب کو سمجھ لیں تو مفرد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا علم منطق میں مرقب اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہیں ایک سے زیادہ ہوں اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو اور پھر اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو مرقب کہلائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو پھر وہ مرقب نہیں کہلائے گا بلکہ مفرد کہلائے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے صاحب تیسیر المنطق کی جو تعریف تھی مفرد اور مرقب کی وہ بھی پڑی تھی اور اس کو بھی میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا اور صاحب تیسیر المنطق نے مرقب کی کیا تعریف کی کہ اگر لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مرقب ہے پھر دوھراؤ اگر لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مرقب ہے اور اگر ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو گئی تو پھر وہ کیا کہلائے گا مفرد کہلائے گا بھئی مفرد کہلائے گا اب دیکھئے مفرد دوبارہ دیکھ لیجئے بھئی کتاب کے اندر مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جوز سے اس کے معنی کے جوز پر دلالت کا قفد نہ ہو قفد کا کیا معنی؟ ارادہ کہ اس کے لفظ اس کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو جیسے لفظ زیر کہ اس کے جوز سے مثلاً زا سے اس کے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں کیونکہ زا یا ڈال ٹھیک ہے یہ لفظ کے جوز تو ہیں لیکن یہ ان کا کوئی معنی ہی نہیں جب معنی نہیں ہے تو معنی پر دلالت بھی نہ ہوئی جب دلالت نہ ہوئی تو ارادہ بھی نہیں ہو سکتا دلالت ہوتی تو پھر ارادہ ہو سکتا تھا تو جب دلالت نہیں تو ارادہ بھی نہیں بھئی تو جب دلالت ہی نہیں تو ارادہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں کیوں نہیں دلالت کیونکہ ذا کا کوئی معنی ہی نہیں یا کا کوئی معنی ہی نہیں دال کا کوئی معنی ہی نہیں یہ حروف یہ مختلف آوازوں کے لئے مقرر ہیں یہ مختلف آوازوں کے لئے مقرر ہیں اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے ان کو حروف تحجی کہتے ہیں تو کوئی لفظ آپ نے لکھنا ہو تو ان کی مدد سے لکھا جاتا ہے مختلف آوازوں کو مثلا میں نے کہا زید تو آپ نے غور کیا زید شروع میں زا کی آواز ہے پھر یا ہے پھر دال ہے تو ان تینوں کیلئے ہم نے کیا کیا مقرر کیے ہیں زا یا اور دال تو ان کو آپ نے لکھ لیا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بعض وقت کوئی ساتھی نیا لفظ بولتا ہے جو آپ نے پہلے کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا لیکن آپ اس کے مو سے لفظ سن کر اس کو لکھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں یا نہیں لکھ لیتے کس طرح لکھتے ہیں آپ وہ جو تلفز کر رہا ہے وہ جو زبان سے اس کی آوازیں نکر رہی ہیں ان آوازوں کے اعتبار سے آپ وہ حروف جھوڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نام لکھ لیتے ہیں تو یہ جو حروف تحجی ہیں یہ مختلف آوازوں کے لئے ہیں تو ان کا معنی نہیں ہوتا تو اس طرح زید کے اندر بھی ضائع دال ہیں ان کا کوئی معنی نہیں جب معنی نہیں تو لفظ کا جوز تو ہے لیکن وہ جوز معنی دار نہیں تو جب معنی دار نہیں تو لفظ کے جوز کی دلالت معنی کے جوز پر نہ ہوئی جب دلالت نہ ہوئی تو ارادہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ارادہ تو وہیں ہوگا جہاں کوئی لفظ کا جوز کیا ہو معنی دار ہو بھی پھر انہوں نے آگے آپ کو بتلایا کہ مفرد کی چار قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں اول اس لفظ کا جز نہ ہو لفظ کا سرے سے جز ہی نہیں ہے جیسے لفظے کہ اردو میں لفظے کہ اگ کہ میں آپ دیکھیں تو آپ کو کاف اور ہا دو لذر آئیں گے دو حروف تو آپ کہیں گے جز تو ہے تو محشی حضرات نیچے لکھتے ہیں کہ کہ کے اندر اصل یہ کاف ہے کاف اور یہ جو ہے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کسرہ ظاہر کرنے کے لئے ہے کیا ظاہر کرنے کے لئے کسرہ ظاہر کرنے کے لئے یہ جو ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کس لئے ہے کسرہ ظاہر کرنے کے لئے ہے اگر یہ کاف کے ساتھ ہے نہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے کاف لیکن اب جب ہے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں تو گویا یہ جو ہاں ساتھ ملائی گئی یہ کس لیے ہے کسرا ظاہر کرنے کے لیے کہ ساتھ کے نیچے کسرا پڑنا ہے تو کاف ایک ہی حرف ہوا تو یہ ایسا لفظ ہے جس کا جوز ہی نہیں جب جوز ہی نہیں تو یہ کیا ہوا مجھے مفرد ہو گیا بھئی تو لفظ کا جوز ہی نہیں جب لفظ کا جوز ہی نہیں تو پھر یہ مرکب بھی نہ ہوا کیونکہ مرکب میں کیا ضروری تھا لفظ کا کیا ہونا چاہیے جوز ہونا چاہیے بھئی جوز ہونا اچھا وہ جو کل میں نے مثال ذکر کی تھی لفظ کے جوز وہ سمجھ میں آگے تھی مثال وہ جو کاغذ پر میں نے لکھوائی تھی رمضان کا مہینہ تو دیکھا لفظ کیا تھا رمضان کا مہینہ اور اس کے جوز کتنے تھے تین جوز تھے رمضان ایک جوز کا ایک جوز اور مہینہ سیسرا جوز اور پھر مانا میں بھی کتنے جوز تھے لیں تو لفظ کا جوز کس پر دلالت کر رہا تھا مانا کے جوز پر اور اس مانا کا آپ نے ارادہ بھی کیا تو اول یہ کہ اب دیکھیں کتاب پر مفرد کی چار قسمیں ہیں اول اس لفظ کا جوز نہ ہو جیسے لفظے کے اردو میں ہیں میں نے اس کی دوسری مثال ذکر کی تھی عربی میں کیا مثال ہے وہ جو حمزہ ہے حمزہ حمزہ ندار کسی کو آواز دینے کے لئے آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یا زائدو اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں عربی میں از زائدو از زائدو تو شروع میں کیا ہے حمزہ تو دیکھو یہ جو حمزہ ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں یہ حمزہ اس کا کوئی جوز ہے نہیں جب جوز ہی نہیں ہے تو لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ کیا ہوا مفرد ہو گیا تو اسی طرح کے بھی کیا ہے مفرد ہے دوم لفظ کا جوز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو جیسے انسان کے الف و نون و سین کے کچھ معنی نہیں وہی مثال جو میں نے ابھی ذکر کی زید زید لفظ ہے اس لفظ کے جوز ہیں زا یا دار لیکن ان کا کوئی معنی ہے نہیں جب معنی نہیں تو لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہوا مفرد اسی طرح ہر لفظ میں ہے جیسے اب ذکر کر رہے ہیں انسان انسان کی جوز ہیں جی کیا الف نون سین علف نون لیکن یہ سب حروف تحجی ہیں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے جب معنی نہیں ہے تو لفظ کے جوز سے معنی کے جوز پر دلالت کا ارادہ بھی نہیں ہوتے معنی ہوتا تو ارادہ بھی باق کی باقی تو بانہ ہی نہیں ہے تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا تو لفظ انسان بھی کیا ہے مفرد ہے کیا ہے اور مثال لے لو مثل میں نے کہا درخت درخت یہ لفظ ہے اس لفظ کے جز ہیں کیا کیا دال را خا اور تا اچھا اور یہ معنی دار ہیں دال را خا ان کا کوئی معنی ہے نہیں یہ حروف تحجی ہیں تو جب لفظ کے جز تو ہیں لیکن ان کا معنی نہیں تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو سکتی ہے کیونکہ معنی کا جز ہی نہیں ہے معنی کا جز ہوتا تو پھر اس پر دلالت کا بھی ارادہ ہو سکتا تھا ارادہ تو بعد میں آئے گا پہلے معنی کا کیا ہونا چاہیے جز ہونا چاہیے اور تو درخت میں دال را خا کیا ان کے جز ہے معنی کا کوئی جز ہے جب معنی کا جز نہیں تو یہ مرقب ہوئی نہیں سکتا یہ بھی کیا ہے مفرد ہے اور کوئی مثال لے لو کتاب کتاب لفظ ہے اس لفظ کے کتنے جز چار کاف تا اور یہ کوئی معنی دار ہیں نہیں یہ تو کیا ہے حروف تحجی اور جب حروف تحجی ہیں تو ان کا معنی کوئی نہیں تو لفظ کے تو جز ہوئے لیکن معنی کا کوئی جز نہیں جب معنی کا جز نہیں تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں ہو سکتا بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ سب خاموش ہو جاتے ہیں جب معنی کا جز ہی نہیں ہے تو معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ ہو سکتا ہے نہیں سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں دوم لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو جیسے انسان کے علف ہو نون ہو سین کے کچھ معنی نہیں سوہم لفظ کا جز ہو تیسری قسم آگئی مفرد کی لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو لیکن جو معنی تم کو مقصود ہے ان پر دلالت نہ کرتا ہو بھئی دیکھئے میں نے مثال ذکر کی تھی عبداللہ عبداللہ مثلاً آپ کا نام کچھ اور ہے اور وہ آدمی آیا وہ آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہے اب آپ اس کو نام نہیں بتانا چاہتے تو آپ اس کو کہتے ہیں انا عبداللہ کیا معنی؟ میں اللہ کا بندہ ہوں تو آپ نے عبداللہ کا معنی کا ارادہ کیا اور وہ تو سمجھا شاید عبداللہ آپ کا نام ہے آپ کا نام ہے اور یہ ایک صورت تو یہاں پر دیکھو عبداللہ میں کتنے لفظ ہیں؟ دو ایک لفظ عبد ہے ایک لفظ اللہ ہے عبد کا معنی ہے بندہ غلام غلام اور لفظ اللہ یہ نام ہے خالقِ عرض و سما کا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے تو دیکھو لفظ لفظ کے دو جز اور ہر جز کا معنی ہے ہر جز کا اور آپ نے جب بولا تو ہر جز سے اس کے معنی کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے بھی اس کا یہ ارادہ کیا آپ کا نام تو کچھ اور تھا آپ نے کیا کہا؟ انا عبداللہ تو آپ نے عبد سے بندے والا معنی کیا اور لفظ اللہ سے آپ نے ذاتِ باری تعالیٰ کا ارادہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو دیکھو لفظ کا جز کس پر دلالت کر رہا ہے؟ معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے اور آپ نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مرقب ہوا سورت سمجھ میں آگئی کہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی میرا خال پھر وہی دائرے بناو کاغذ نکالو جلدی کرو جی جلدی کرو جلدی بھئی جی لکھیں عبداللہ لکھیں لیکن عبد اور لفظ اللہ میں تھوڑا سا فاصلہ کر دو عبد اور اللہ میں تھوڑا سا فاصلہ کر دو اور دونوں کے گرد ایک ایک دائرہ بنا دو اور پھر اس سارے کی گرد بھی ایک بڑا دائرہ بنا دو یہ بڑا دائرہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ سارا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ سارا لفظ ہے اور اس لفظ کے کتنے جوز؟ دو جوز ایک جوز کیا؟ عبد اور دوسرا جو لفظ ہے اللہ اچھا جوز اب نیچے لکھو عبد کے نیچے تھوڑا سا فاصلہ دے کے بندہ بندہ لکھ لیا بندہ اس کے گرد دائرہ لگاؤ پھر آگے تھوڑے سے فاصلے پر لکھو خالق ارض و سما یہ لکھ لو زمین اور آسمان کا خالق یہ لکھ لو ہر چیز کا پیدا کرنے والا جو بھی آپ کو مناسب لگے ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق ارض و سما اگر مشکل لگ رہا ہے تو اردو میں لکھ لیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس کے گرد بھی دائرہ بنا دیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا دکھ لیا اس کے گرد بھی دائرہ لگا دیں اس کے گرد دائرہ لگا دیں یہ کیا ہے معنی کے دو جز ہو گئے اور پھر سارے کے گرد ایک بڑا دائرہ لگاؤ یہ دونوں کے گرد دونوں کے گرد معنی کا اب مجھے بتائیے لفظ کا جز ہے لفظ کیا ہے اوپر عبداللہ اس میں جز ہیں جی دو جز ہیں اور نیچے معنی میں بھی جز ہیں کتنے جز ہیں دو جز ہیں اور جب آپ نے کہا آپ کا نام کچھ اور اور آپ نے کہا انا عبداللہ تو کیا معنی تھا میں عبداللہ ہوں یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ کا نام کچھ اور ہے اگر آپ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں کی تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا نام تو عبداللہ نہیں ہے ہاں میں جھوٹ کی بات نہیں کر رہا سچ اگر آپ حقیقت بس اپنا نام بھی چھپا رہے ہیں اور جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں آپ نے کیا کہا انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ نے معنی کا ارادہ کیا وہ سننے والا سنجھا شاید آپ عبداللہ ہیں وہ معنی کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا تو دیکھا آپ نے طریقے سے اپنا نام بھی اس سے چھپا لیا اور وہ سنجھا شاید اس نے مجھے اپنا نام بتا دیا ہے تو اس کو توریہ کہتے ہیں آپ پڑھیں گے بھئی ایک لفظ کے دو معنی اور بنتے ہوں اور آپ ایک معنی کا ارادہ کریں سننے والا دوسرا معنی سنجھیں تو آپ نے کیا کہا انا عبداللہ اب اس میں دیکھو عبداللہ کیا ہے لفظ اور اس لفظ کے کیا ہے جز اور اس کے معنی کے بھی کیا ہے جز اور آپ نے لفظ کے جز سے کیا کیا معنی کے جز کا ارادہ کیا تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے اور آپ نے بھی اس کا ارادہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ کیا ہوا مرکب ہوا لیکن اگر یہی عبداللہ کسی کا نام ہو کیا ہو نام ہو اور تو یاد رکھئے نام کے اندر معنی ملہوز نہیں ہوتا آپ سب کے نام ہیں اور ہر نام کا کچھ معنی ہے یا نہیں لیکن جب آپ کو کوئی آواز دیتا ہے تو اس کا ذہن معنی کی طرف جاتا ہے نہیں معنی کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا اس کا ذہن صرف اس بات کی طرف جاتا ہے کہ یہ آپ کا نام ہے بھئی معنی کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو لہذا نام کے اندر معنی کے رعایت ملہوز یوں کو نام کے اندر معنی ملہوز نہیں ہوتا معنی کا ارادہ نہیں ہوتا نام کے اندر معنی کا ارادہ نہیں ہوتا تو لہذا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے عبداللہ اس کا نام کیا ہے اب بتائیے لفظ کیا ہے عبداللہ کتنے جز دو جز ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے اس کا معنی کیا ہے تو آپ کہیں گے وہ جو میرا فلان دوست ہے وہ وہ مراد ہے اس سے کون مراد ہے یہاں وہ دوسرا معنی یہ والا معنی نہیں مراد جب آپ اس کو بلاتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ آپ کی کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندے ادھر آؤ یا معنی کا ارادہ نہیں ہوتا معنی کا ارادہ نہیں وہ اس چیز گوئے اس ذات کا نام ہے آپ اس ذات کو بلا رہے ہیں کہ فلا ذات فلا آدمی ادھر آؤ تو لہذا اب یہاں پر لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں معنی کا معنی کیا ہے وہ صرف اس کی ذات مراد ہے تو یہی عبداللہ جب اس کے اندر معنی کا ارادہ کریں تو یہ کیا بن جائے گا مرقب بن جائے گا اور اسی اب یہی عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو پھر کیا ہوگا مفرد ہوگا کیونکہ وہاں لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں تو جب معنی کا جز نہیں تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ معنی کا جز ہی نہیں ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی یہی بات بیان کر رہے ہیں کتاب پر دیکھئے سوہمم لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو لیکن جو معنی تم کو مقصود ہیں یعنی جن کا آپ نے ارادہ کیا ہے ان پر دلالت نہ کرتا ہو جیسے لفظ عبداللہ پھر تاریخ دیکھو عبداللہ پیچھے پھر پڑھو لفظ کا جز ہے یا نہیں لفظ کا جز ہے سوہم لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو اور اس کا معنی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جس لیکن جب نام ہے تو جو معنی تم کو مقصود ہیں ان پر دلالت نہ کرتا ہو ان پر دلالت نہ کرتا ہو جیسے لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو تو عبد اور لفظ اللہ اس کے معنی دار جز ہیں یعنی ان کا معنی ہے لیکن جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے انسان کے دو جز ہیں کیا جز انسان کس کو کہتے ہیں حیوان ناطق تو انسان کے دو جز ایک حیوان اور ایک ناطق تو لہٰذا جو آپ کا دوست ہے جس کا نام عبداللہ ہے توجہ ہے آپ کا دوست ہے جس کا نام کیا ہے عبداللہ جب وہ انسان ہے تو اس کے بھی کتنے جز ہوئے دو جز ایک حیوان اور ایک ناطق تو جب آپ نے اس کو کہا عبداللہ تو عبداللہ سے وہ ذات مراد ہوئی وہ آپ کا دوست تو اللہ عبداللہ کے بھی کتنے جز دو جز اور وہ جو ذات ہے اس کے بھی کتنے جز کون سے حیوان ناطق تو اس کے لفظ کے جز ان کا معنی اور ہے اور وہ جس کو بلا رہے ہیں اس کے جز اور ہیں تو کیا لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہیں کیا عبداللہ سے حیوان ناطق سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو نہیں حیوان ناطق سمجھ میں نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر سنو یہ جس انداز میں بیان کر رہے ہیں بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے جس طرح یہ صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں عبداللہ یہ لفظ کے کتنے جز دو جز ہیں اور جس ساتھی کا آپ کے نام ہے عبداللہ اس کے بھی کتنے جز کون سے حیوان ناطق وہ انسان ہے نا اس کے دو جز کیا ہوئے حیوان ناطق تو معنی کے بھی جز ہے اور لفظ کا بھی یہاں پر کیا ہے جز ہے لیکن کیا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے کیا عبد سے حیوان یا ناطق مراد ہو سکتا ہے نہیں تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا نہ وہ بنتا ہے اس کا معنی تو لہٰذا یہ بھی کیا ہوا عبداللہ بھی کیا ہو گیا یہاں پر مفرد ہو گیا تو اسی عبداللہ سے اگر آپ ارادہ کریں اس کے اصل لغوی معنی کا اللہ کا بندہ تو پھر یہ کیا بن جائے گا مرقب اور اس سے اگر آپ کسی کا نام رکھیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مفرد پھر دوبارہ دیکھ لیں سوہم لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو دیکھو لفظ کا بھی جز ہے عبد اور اللہ اور معنی بھی ہے لیکن جو معنی تم کو مقصود ہیں یعنی جس کا آپ ارادہ کر رہے ہیں ان پر دلالت نہیں کرتا یعنی آپ نے تو ساتھی کا ارادہ کیا ہے اس کے جز پر یہ دلالت نہیں کرتا یعنی ارحمت اللہ جیسے لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو تو عبد اور اللہ اس کے معنی دار جز ہیں لیکن جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے اس کے جز تو کیا ہیں حیوان اور نادر تو یہ اس کے جز پر دلالت ہے تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتے لفظ کا بھی جز ہے معنی کا بھی جز ہے لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی چہارم لفظ کے جز معنی دار ہیں معنی دار ہوں اور جو معنی تم کو مقصود ہیں چوتھی قسم آگئی مفرد کی پہلی قسم کیا تھی لفظ کا جز ہی نہ ہو دوسری صورت کیا تھی لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی دار نہ ہو تیسری صورت لفظ کا بھی جز ہے معنی کے بھی جز ہے لیکن جس معنی کا آپ ارادہ کر رہے ہیں اس پر وہ دلالت نہیں کر رہا چوتھی صورت آگئی لفظ کا بھی جز ہو معنی کا بھی جز ہو اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے توجہ سے سن لو لفظ کا بھی کیا ہو معنی کا بھی کیا ہو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے ہیں دے تو پھر یہ بھی کیا ہوگا مفرم مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہی آپ لوگوں نے مل کر حیوان ناطق رکھ دیا ایک ساتھی کا نام ہی کیا رکھ دیا اور جب حیوان ناطق رکھا تو نام کے اندر معنی کی رعایت ہوتی ہے اب جب آپ اس کو حیوان ناطق کہہ کر بلائیں گے تو کیا معنی مراد ہوگا نہیں معنی نہیں کیونکہ کیا بن چکا نام بن چکا کیا بن چکا نام کے اندر معنی کا ارادہ ہوتا ہے آپ سب کے ناموں کا معنی ہے یا نہیں کہ بے معنی ہے سب کا معنی ہے لیکن جب آپ کو گھر والے یا کوئی بھی بلاتا ہے کیا وہ معنی کا ارادہ کرتا ہے نہیں بلکہ معنی کا پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو تو نام کے اندر معنی کا ارادہ نہیں ہوتا لہذا جب آپ کے ساتھی کا نام کیا رکھا ہیوان ناطق تو اب جب آپ اس کو بلائیں گے اے ہیوان ناطق چیدر آؤ تو کیا حیوان ناتق میں معنی کا ارادہ ہوگا نہیں کیونکہ نام کے اندر معنی کا ارادہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو نام کیا حیوان ناتق اور کس کا نام ہے آپ کے ایک ساتھی کا وہ کیا ہے انسان اور انسان کیا ہوتا ہے حیوان ناتق ہی ہوتا ہے تو نام کیا حیوان ناتق یعنی لفظ کیا حیوان ناتق لفظ کے جز ہیں کیا حیوان اور ناتق اور معنی کیا وہ ذات وہ ساتھی آپ کا اور وہ اس کے بھی کتنے جز دو جز حیوان اور ناطق اور یہ والا حیوان اس حیوان ناطق ایک ایک جز پہ دلالت کر سکتا یا نہیں کر سکتا کر سکتا حیوان سے حیوان والا معنی مراد لو ناطق سے دلالت بھی کر سکتا لیکن آپ نے ارادہ کیا آپ نے ارادہ نہیں کیا جب ارادہ نہیں کیا تو یہ مرکب نہیں بلکہ کیا ہے مفرد بات سمجھ میں آگئے لفظ کا بھی جز مانا کا بھی جز اور لفظ کا جز مانا کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا لہٰذا حیوان ناطق کیا ہوا مفرد ہوا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ ہے منطق بھئی منطق بڑا پرلطفن ہے بشرتے آپ اچھی طرح سیکھ جائیں بھئی اور اسے ذہن تیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں گہری باتیں اور اس میں عام باتیں ہوتی ہیں وہی باتیں جو ہماری عقل میں آتی ہیں ذہن میں آتی ہیں ہم سوچتے ہیں بولتے ہیں کہتے ہیں انہی باتوں کو علمی رنگ دے دیا ہے انہی باتوں کو علمی رنگ جی اب دیکھئے کتاب پر چہارم لفظ کے جز مانا دار ہوں لفظ کے جز اور جو مانا تم کو مقصود ہیں اس کے اجزاء پر بھی دلالت کریں لیکن اس دلالت کا تم نے ارادہ نہیں کیا جیسے حیوان ناتق کسی شخص کا نام رکھ رہے ہیں تو مانا مقصود کے اجزاء پر اس کے جز دلالت کرتے ہیں اس لفظ کے جز کیا ہے مانا مقصود کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں مگر نام رکھنے کی حالت میں تم کو یہ دلالت مراد نہیں ہے یعنی تم نے اس کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ نام کے اندر مانا کا ارادہ نہیں ہوتا یہ تھی مفرد کی چار قسمیں پھر دہراؤ مفرد کی چار قسمیں کیا اول یہ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو دوسری صورت جز ہو لیکن مانا دار نہ ہو تیسری صورت لفظ کا جز ہو لیکن مانا کے جز پر وہ دلالت نہ کرے اور چوتھی صورت لفظ کا جز مانا کے جز پر دلالت کرے لیکن اس کا آپ ارادہ نہ کریں یہ چار صورتیں آگئے ہیں آگے مرکب بھئی مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے مانا کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے جیسے زید کھڑا ہے دیکھا زید کھڑا ہے تین لفظ ہیں اور تینوں سے وہی ہر ایک کا اپنا مانا مراد ہے زید سے کون مراد زید کی ذات مراد اور کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا نہیں ہے اور ہے کہ پوری بات جملہ ہے تو دیکھو ہر لفظ کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے مانا پر اور آپ نے اس کا ارادہ بھی کیا یا نہیں کیا ارادہ بھی کسی کا نام تو نہیں ہے یہ نام ہو تو پھر تو مانا نہیں مراد ہوتا لیکن عام کلام ہے تو اس میں مانا کا ارادہ ہے تو جیسے زید کھڑا ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے جز سے مانا کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے آگے دیکھئے سوالات ہیں بھئی اب بتائیے بھئی ان مثالوں میں بتاؤ کہ کون سا لفظ مفرد ہے کون سا مرقب احمد شابش مفرد ہے کیا لفظ کا جز ہے جز ہے لیکن ماندار نہیں تو یہ مفرد ہوا مظفر نگر یہ بھی مفرد کیونکہ شہر کا نام ہے اور نام کے اندر مانا کا ارادہ نہیں ہوتا اسلام آباد یہ بھی مفرد کیونکہ بھی شہر کا نام ہے اگر چلف کے جز ہیں عبد الرحمن مرقب جی بولو بھئی مرقب کیا مانا عبد عبد بندہ بندہ رحمان ہاں بولیے بھئی آپ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن مفرد ہے مرقب ہے آپ کیا کہتے ہیں مرقب ہے آپ کیا کہتے ہیں جی مرقب ہے جی مفرد ہے جی مرقب ہے جی آپ کیا کہتے ہیں جی مرقب ہے اچھا مرقب کیوں ہے وجہ بتاؤ کیا مانا عبد الرحمن کا عبد الرحمن کا مانا ہے رحمان کا بندہ تو یہ کیا ہوا مرقب آپ نے کہا مفرد مفرد کیوں ہے مفرد کیوں ہے شابش نام ہے جب نام ہوگا تو مانا کا ارادہ نہیں تو کیا بن جائے گا مفرد اور جب مانا کا ارادہ کرو گے جیسے عبداللہ میں دو حالتیں تھیں اگر عبداللہ سے کیا مانا کریں اللہ کا بندہ تو پھر کیا ہے مرقب اور اگر عبداللہ سے کیا ارادہ کریں نام تو پھر وہ کیا ہے مفرد یہی دونوں چیزیں عبد الرحمن میں بھی آئیں گی اگر آپ عبد الرحمن سے مانا کریں رحمان کا بندہ تو پھر کیا ہوا مرکب اور اگر آپ اس سے کس کا ارادہ کریں نام کا ارادہ کریں پھر یہ کیا ہے مفرد ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی جی شابر زہر کی نماز یہ کیا ہے زہر کی نماز مرکب ہے بھئی نام ہے تو زہر سے زہر والا مانا کی نسبت کے لیے نماز سے نماز مراد ہے تو لفظ کا جوز کیا کر رہے ہیں مانا کے جوز پر دلالت کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہے رمضان کا روزہ یہ بھی مرکب ہے ماہ رمضان یہ بھی مرکب کیونکہ مہ مہینہ اور رمضان وہ مخصوص جامع مسجد یہ بھی مرکب ہے یاد رکھئے مسجد تو مسجد تو وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جامعہ ہر مسجد کو نہیں کہتے جامعہ جو بڑی مسجد ہو بھئی جو جامعہ جمع کرنے والی یعنی جس میں سارے لوگ شہر کی جو بڑی مسجد ہوگی سارے لوگ جس میں اکٹھے ہوتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے آج کل تو ہر محلے کی مسجد میں جمعہ کی نماز الگ ادا کی جاتی ہے اسی طرح ہر محلے کی مسجد میں عید کی نماز الگ ادا کی جاتی ہے پہلے یہ عید کی اور جمعہ کی نماز سارے شہر والے ایک ہی جگہ اکٹھے ادا کیا کرتے تھے بھئی اور اس کے لئے کوئی ایک بڑی مسجد ہوتی تھی جس میں سارے لوگ آ جاتے تھے بھئی تو اس کو جامعہ مسجد کہا جاتا تھا جامعہ جمعہ کرنے والی جامعہ کا کیا مانا چونکہ وہ بھی مسجد سب لوگوں کو جمعہ کر لیتی تھی تو اس کو کیا کہتے تھے جامعہ مسجد اچھا تو اب بتائیے مجھے جامعہ مسجد مفرد ہے یا مرقب یہ مرقب ہے بھئی جامعہ کا مانا جمع کرنے والی اور مسجد کا مانا مسجد ہے بھئی دہلی کی جامعہ مسجد اللہ کا گھر ہے مفرد ہے یا مرقب ہے شاباش یہ مرقب ہے کیونکہ پوری بات کی گئی ہے سات آٹھ لفظ ہیں اور ہر لفظ کا اپنا مانا ہے اور آپ بھی اسی کا ارادہ کر رہے ہیں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی جی تو یہ سبق مکمل ہوا بھئی مفرد مرقب اچھی طرح سمجھ میں آگئے دوبارہ ایک دفعہ دوھرالو مرقب کسے کہتے ہیں ہاں جو کتاب میں ذکر ہوئی تاریخ وہ ذکر کرو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سمجھایا تھا آسان لفظوں میں کتاب والی تاریخ ذکر کرو لفظ کے جز سے اگر معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ کیا ہے مرقب پھر دوھراؤ لفظ کے جز پر اگر معنی کے جز پر دلالت دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مرقب ہے اور مفرد کسے کہیں گے لفظ کے اسی میں نہ لے آو بس لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو تو پھر وہ مفرد ہے اب چند ایک گزشتہ چیزوں کا بھی تقرار کر لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے دلالتِ لفظیہ وضعیہ کی قسمیں ان کا تقرار کیا تھا کہ وہ تین قسم پر ہے دلالتِ مطابقی دلالتِ تزمونی اور دلالتِ التزامی اب مجھے یہ بتائیے دلالتِ مطابقی کسے کہتے ہیں کہ لفظ تاریف یاد کریں تاریف آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کو تاریف آنی چاہیے اگر آپ تاریف ہی غلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ کہہ گا معلوم ہو اس کو نہیں پتا بھئی لفظ دلالتِ مطابقی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے دہراؤ دلالتِ مطابقی کسے کہتے ہیں معنی موضوع لہو پر دلالت کرے بلکہ آؤ بھئی ذرا شروع سے کرتے ہیں ہم شروع سے چھوٹیاں آپ گزار کر آئے ہیں تو کئی چیزیں ذہن سے نکل گئی ہوں گی مختصر مختصر ہم جلدی کر لیتے ہیں بھئی دیکھنا آپ چند منٹوں میں ہم کتنا تقرار کر لیتے ہیں اس طرح آپ بھی تقرار کیجئے اور آپ کو یہ پوری کتاب اذبر ہو جائے گی اچھا بتائیے بھئی علم کسے کہتے ہیں کسی شئے کی جو صورت ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے میں نے کہا درخت کوئی صورت ذہن میں آئی یہ اس درخت کا علم ہے میں نے کہا بادشاہی مسجد کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی دیکھا یہ اس بادشاہی مسجد کا معلوم ہوا آپ کو علم ہے شاہ فیصل مسجد کوئی مسجد ذہن میں آئی دیکھا معلوم ہوا آپ کو شاہ فیصل مسجد کا علم ہے اور اگر میں کسی ایسی چیز کا نام لوں جس کا آپ نے نہیں دیکھا تو وہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئی گی معلوم ہوا آپ کو اس چیز کا علام نہیں ہے بھئی تو علام کسے کہتے ہیں کسی شئر کے صورت کا ذہن یا پھر آپ نے پڑھا تھا علام کی دو قسمیں ہیں ایک تصور اور ایک تصدیق بھئی تصور اور تصدیق بھئی تصدیق جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت یا نفی ہوتی ہے اور تصور میں ایسا یعنی جس میں بات پوری ہو وہ کیا ہے تصدیق اور جس میں بات پوری نہ ہو وہ کیا ہے وہ تصور ہے میں نے کہا زید تصور ہے کہ تصدیق تصور ہے شاہ بھائی زید کھڑا ہے یہ کیا ہے یہ تصدیق ہے کیونکہ اس میں بات پوری ہے جملہ پورا ہے دیکھو زید پر میں نے کھڑے ہونے کا حکم لگایا اس کے بارے میں بات کی تو جہاں بات پوری ہو اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق اور جہاں بات پوری نہ ہو وہ تصور ہے بھائی اور پھر آپ نے پڑا تھا تصور اس کی کئی صورتیں بن گئیں مثلا چیز ایک ہو تو یہ بھی کیا ہے جیسے زید یہ کیا ہے تصور کئی چیزیں ہو لیکن بات پوری نہیں زید عمر بکر خالد یہ بھی کیا ہے تصور ہے کیونکہ بات پوری نہیں ہے اور زید کھڑا ہے زید آیا ہوگا مثلا آپ کو پتہ نہیں تو یہ بھی تصور کیونکہ شک ہے اور شک کس کے قسم ہے تصور کے قسم ہے دیکھو یاد رکھو تصدیق میں یقین یا غالب گمان ہونا ضروری جب میں نے کہا نا زید آیا ہے تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ زید کیا ہے آیا ہے یا میرا غالب گمان ہو زیادہ خیال یہ ہو کہ زید آیا ہے تھوڑا خیال ہے ہو سکتا ہے نہ آیا ہو لیکن زیادہ خیال کیا ہے آیا ہے تو جو زیادہ خیال ہے اس کو ذن کہتے ہیں اور یہ بھی کیا ہے یہ تصدیق ہے اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں اور وہ تصور ہے اور اگر دونوں جانبیں برابر ہیں میں نے کہا زید آیا ہوگا ملوکہ مجھے آنے کبھی یقین آدھا خیال میرا یہ ہے کہ آیا ہوگا اور آدھا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نہ آیا ہو تو زید آیا ہوگا یہ کیا ہے شک اور شک کس کب قسم میں سے یہ تصور ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو تصدیق میں ہمیشہ کیا ہوگا یقین ہوگا یا غالب گمان ہوگا کیا ہوگا غالب گمان ہوگا یا یقین ہوگا اسی طرح جملہ انشائیہ یہ کیا ہے یہ بھی تصور ہے جملہ انشائیہ بھی کیا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو تصور کی کئی سورتیں بن گئیں ایک کیا کہ لفظ ہی کیا ہو چیز ہی کیا ہو ایک ہو لفظ ہی ایک ہو مثلا زید ایک ہی چیز کا ذہن میں آرہا ہے اچھا ہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ایک ہے قول معقول ایک ہے قول ملک قول ملکوز کی سے کہتے ہیں جو زبان سے ہم یہ لفظ بول رہے ہیں یہ کیا ہے قول ملکوز اور جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے تو پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے بات پھر ہم اس کو زبان سے بولتے ہیں تو جب تک بات ذہن میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں قول معقول اور جب زبان سے بول دیں تو اسے کیا کہتے ہیں قول ملکوز اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف ہوتی ہے قول معقول ہمارے ذہن میں جس قسم کی باتیں آ سکتی ہیں وہ تصور ہوں گی یا تصریق ہوں گی یا مثلا بدیہی ہوں گی یا نظری ہوں گی وغیرہ منطقی اس کے بارے میں بحث کرتا ہے قول ملفوظ جس سے پر ہم تلفوظ کرتے ہیں منطقی اس کے بارے میں بھی بات کرے گا لیکن زیادہ اصل توجہ اس کی کس کی طرف ہے قول محفول کی طرف ہے بھئی اچھا اب مجھے بتائیے میرے ذہن میں ہے صرف زید زید تصور ہے یا تصریق میرے ذہن میں کئی چیزیں ہیں لیکن بات پوری نہیں زید عمر بکر خالد یہ بھی کیا ہے تصور ہے اب میرے ذہن میں کئی چیزیں ہیں بات پوری ہے لیکن مجھے شک ہے زید کھڑا ہوگا یہ بھی کیا ہے تصور ہے دیکھا تین قسمیں ہو گئیں تصور کی کہ چیز ہی ایک ہو ایک دوسری کیا ہے کئی چیزیں ہیں لیکن بات پوری نہیں تیسری صورت کیا کہ بات تو پوری ہے لیکن اس میں آپ کو شک ہے یعنی آدھا خیال ہونے کا ہے تو آدھا خیال میں نے بتایا تھا شک میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں پچاس شیصد خیال ہے ہونے کا تو پچاس شیصد خیال ہے تو اس کو شک کہتے ہیں شک بھئی اور اگر زیادہ خیال ہے کہ زید کھڑا ہے تھوڑا خیال ہے کہ زید شاید نہ کھڑا ہو تو جو زیادہ خیال ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں تصدیق اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو وہ تصور ہے اور اس کو وہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو وہاں بھی کس قسم میں سے تصور کی قسم اسی طرح اگر جملہ انشائیہ ہو وہ بھی کس قسم میں سے تصور میں سے جملہ انشائیہ وہ آپ نح وغیرہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گے جس میں بات بتلائی نہیں جاتی کسی چیز کو وجود دیا جاتے ہیں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے وغیرہ مثلا میں نے کہا زید کی پٹائی نہ کرو دیکھا میں آپ کو کوئی بات نہیں بتلا رہا بلکہ ایک حکم دے رہا ہوں زید کی پٹائی نہ کرو تو یہ انشاء ہے یا میں آپ کو کہتا ہوں زید کی پٹائی کرو یا زید کی پٹائی نہ کرو دونوں صورتوں میں دیکھو حکم ہے تو یہ کیا ہے انشاء یا میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم یہ بھی کیا ہے انشاء اس میں میں کوئی بات نہیں بتا رہا قسم اٹھا رہا ہوں یا میں کسی کو آواز دیتا ہوں اے زید یہ اے زید یا یا زید یہ کیا ہے یہ بھی جملہ تو یہ سب بھی کس قسم میں سے ہیں تصور کے تو معلوم ہوا تصدیق کے اندر ایک تو بات پوری ہونی چاہیے اور دوسرا آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے یا یقین کے قریب ہونا چاہیے یعنی زیادہ خیال ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ تصور اور تصدیق کی دو دو قسمیں ہیں ایک نظری ایک بدیہی اور ایک نظری بدیہی وہ جو خود بخود سمجھ میں آئے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت اور نظری وہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے دماغ خرچ کرنا پڑے وہ کیا ہے نظری ہے تو دیکھا ہمارے ذہن میں جو بھی باتیں آتی ہیں یا وہ تصور ہیں یا کیا ہیں تصدیق ہمارا علم دو ہی قسم کا ہے خوب توجہ سے سمجھ لو ہمارا علم کتنی قسم کا دو ہی قسم کا ہے یا وہ کیا ہے تصور یا کیا ہے تصدیق یعنی اس میں یا تو بات پوری ہوگی یا پوری نہیں ہوگی تو لہذا ہمارا علم دو ہی قسم پر ہے یا تصور یا تصدیق دیسری کوئی صورت نہیں ہے اور پھر یہ جو علم ہے یا تو یہ تصور اور تصدیق یا بدیہی ہوں گے یا نظری تصور بھی بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور نظری بھی تصدیق بھی بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور نظری بھی بدیہی جو خود بخود معلوم ہو جو خود بخود کیا ہو سمجھ میں آجائے جس میں دماغ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نظری تو اگر وہ تصور ہوا تو تصور نظری اور اگر تصدیق ہوئی تو تصدیق نظری کہلائی گی اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دو یا توجہ ہے سبق کی طرف کہ کچھ تصور ہمیں معلوم ہیں آپ کو ہر چیز کا علم ہے یا کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ کا علم نہیں ہر ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا کسی کو بھی نہیں پتا صرف اللہ کی ذات جانتی ہے ہر چیز کو تو ہمیں کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم اور ان کو ہم جانتے ہیں جیسے دیکھو سال کے شروع میں آپ کو یہ منتقین چیزوں کا علم نہیں تھا اب آپ کو ان میں سے کچھ چیزوں کا علم ہو گیا تو لہذا معلوم ہوا کہ چیزیں دو قسم کی ہیں کچھ کا ہمیں علم ہے کچھ کا علم ہمیں نہیں ہے تو اگر وہ چیزیں جن کا ہمیں علم ہے اور وہ تصور ہے تو اس کو کیا کہیں گے تصور معلوم اور وہ چیز جس کا ہمیں علم نہیں اور وہ کیا ہے تصور ہے تو اس کو کہیں گے تصور مجھول نہ معلوم کہلو یا مجھول کہلو مجھول زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اگر تصور کا ہمیں علم ہو اس کو کیا کہیں گے تصور معلوم اور وہ تصور جس کا ہمیں علم نہیں اسے کیا کہیں گے تصور مجھول اسی طرح تصدیق کا اگر ہمیں علم ہے تو کیا کہیں گے تصدیق معلوم اور اگر ہمیں اس کا علم نہیں تو کیا کہیں گے تصدیق مجھول اب جو تصور مجھول ہے جس کا ہمیں علم نہیں یا تصدیق مجھول جس کا ہمیں علم نہیں اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر کسی معلوم تصور یا تصدیق سے حاصل کریں ہم کس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تصور مجھول کیسے حاصل کریں گے دو یا تین معلوم تصوروں کو ملائیں گے ان کو ترتیب دیں گے ان کو جوڑیں گے تو ہمیں مجھول تصور حاصل ہو جائے گا توجہ ہے ہم کس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تصور مجھول کو تو کیسے حاصل کریں گے کیسے پتہ چلائیں گے دو یا تین معلوم تصوروں کو ملائیں گے جوڑیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا تصور مجھول مثال میں نے ذکر کی تھی آپ کا ایک ساتھی ہے اس کو ہاتھی کا علم نہیں اس نے ہاتھی نہیں دیکھا نہ تصویر دیکھیں نہ پتا ہے تو اب آپ نے ہاتھی کا ذکر کیا اس نے کہا مجھے تو ہاتھی کا نہیں پتا اب ہاتھی یہ تصور ہے یا تصدیق یہ تصور ہے اور اس کے لئے کیا ہے مجھول آپ کے لئے معلوم ہے لیکن اس کے لئے کیا ہے اب آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا جسام اس طرح اس کی گولڈ ٹانگیں ہوتی ہیں اس طرح اس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے اس طرح کا رنگ ہوتا ہے اتنا جسم ہوتا ہے اب اس کو ہاتھی کی سمجھ آگئی تو یہ دیکھو جو آپ نے اس کے سامنے بیان کیا اتنی موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں دیکھا اسے موٹی ٹانگوں کا پتا ہے یا نہیں یہ تصور معلوم آپ نے جوڑ لیا دوسرا آپ نے کہا اتنا بڑا اس کا جسم ہے اسے جسم کا پتا ہے کے نہیں بڑا چھوٹا ہونے کا پتا ہے کے نہیں اسے پتا ہے تو دیکھیں یہ تصور معلوم آپ جوڑتے جا رہے ہیں پھر آپ نے اس کو سونڈ کے بارے میں بتایا پھر آپ نے اس کو رنگ بتایا کالا اسے کالے رنگ کا پتا ہے کہ نہیں پتا کالا رنگ یہ بھی تصور تو آپ نے کئی تصور جوڑے اور بلاخر کیا اس کو حاصل ہو گیا وہ تصور مجھول حاصل ہو گیا اسے تو تصور مجھول کو حاصل کیا جاتا ہے کس کی مدد سے دو یا زیادہ تصور معلوم سے اسی طرح تصویق مجھول مجھول کو بھی حاصل کرتے ہیں دو یا زیادہ معلوم تصویقوں کو جوڑ کر دو یا زیادہ ایک تصویق ہے آپ کو اس کا علم نہیں وہ مجھول ہے آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے حاصل کریں گے دو یا دو سے زیادہ معلوم تصویقوں کو جوڑیں گے تو کیا حاصل ہو جائے گا مجھول تصویق حاصل ہو جائے گی مثلا دیکھو میں نے کہا زید اس مدرسے میں پڑھتا ہے اور اس مدرسے کا ہر طالب علم بڑا محنتی ہے ایک تصدیق میں کیا لائیا زید اس مدرسے میں پڑھتا ہے دوسری تصدیق میں کیا لائیا اس مدرسے کا ہر طالب علم بڑا محنتی ہے تو اب ایک تصدیق خود بخود آپ کو معلوم ہو گئی وہ کیا کہ زید بھی بڑا محنتی ہے میں نے تو نہیں کہا زید بھی بڑا محنتی ہے لیکن خود بخود معلوم ہو گئی ہے نہیں کیسے میں نے کہا زید اس مدرسے میں پڑھتا ہے اور اس مدرسے کا ہر طالب علم بڑا محنتی ہے معلوم ہوا زید بھی بڑا محنتی ہے تو دیکھو یہ معلوم تصوروں کو جوڑا تو ایک مجھول تصور جو آپ کو پہلے علم نہیں تھا وہ اب آپ کو حاصل ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ معلوم ہوا مجھول تصور کو کس کی مدد سے حاصل کریں گے معلوم تصوروں کی مدد سے اور مجھول تصدیق کو کس کی مدد سے حاصل کریں گے معلوم تصدیقوں کی مدد سے تو یہ جو ہم دو یا زیادہ توجہ سے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑتے ہیں اور کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول تصور تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ہم جوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر و فکر اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو آپ جوڑتے ہیں تاکہ کس کو حاصل کریں مجھول تصور تو یہ جو دو یا زیادہ تصدیقوں کو آپ جوڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نظر و فکر نظر و فکر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اور اس نظر و فکر میں کبھی کبھار کیا ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو ایک علم کی ضرورت تھی جو ہمیں اس غلطی سے بچائے اور وہ علم کونسا ہے منطق ہے منطق نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو دو یا زیادہ تصوروں کو ہم نے جوڑا اور کس کو حاصل کیا تصور مجھول کو تصور تصور سے حاصل ہوتا ہے اور تصدیق تصدیق سے حاصل ہوتا ہے تو آپ نے یہ دو یا تین معلوم تصوروں کو جوڑا اور کس کو حاصل کیا مجھول تصور تو یہ جو دو یا تین معلوم تصور جن کو آپ نے جوڑا ان کو کیا کہتے ہیں معارف معارف اور تاریخ یہ گوئے آپ اس چیز کی تاریخ کر رہے ہیں معارف یہ معارف کا آنا پہچان کروانے والے یہ تصور اس تصور کی بہتشان کروانے والے ہیں اور یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو آپ نے جوڑا کس کو تصدیقوں کو جوڑا اور کس کو حاصل کیا مجھول تصدیق تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصدیق ہیں جن کو آپ نے جوڑا اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں تو منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے توجہ ہے منطق ہمیں غلطیوں سے بچاتا ہے کس چیز سے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑ کر نامعلوم تصور حاصل کرنے میں ہمیں غلطی سے بچاتا ہے دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو جوڑ کر نامعلوم تصور کو حاصل کرنے میں غلطی سے ہماری حفاظت تو یہ دو یا زیادہ تصور یا تصوروں کو ملانا اس کو کیا کہتے ہیں نظر اور فکر تو گویا یوں کہو منطق نظر اور فکر میں ہمیں غلطی سے بچاتا ہے پھر اسی نظر اور فکر اگر یہ تصور کے معاملے میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں معارف اور تعریف اور یہی اگر کس کے معاملے میں ہو تصدیق کے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اور خج تو دوسرے لفظوں میں یوں کہلو منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے تو ایک ہی بات ہے جس طرح بھی آپ کر لیں کہ منطق نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت یا منطق تعریف اور دلیل بنانے میں ہماری غلطی سے حفاظت یا منطق دو معلوم تصدیقوں یا معلوم تصوروں کو ملا کر نمعلوم تصدیق تصور کو حاصل کرنے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے بات اچھی طرح سمجھ بھی آپ چلیے باقی پھر آج تھوڑا تھوڑا ہم انشاءاللہ تقرار کرتے رہیں گے آپ نے بھی محنت کر دی ہے انشاءاللہ بہترین منطقی آپ سال کے آخر تک بن جائیں گے چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہاتھا ہاتھا